اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وارڈ کل آدم تحریک لبیک پاکستان کا 22 اکتوبر جمعے کے روز اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان نے جمعے کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے کل آدم تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کے مطابق ان کی جماعت اور کارکن بعد از نماز جمعہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کریں گے خیال رہے کہ پاکستان کے صبح پنجام کے دارالحکومت لاہور میں کل آدم تحریک لبیک پاکستان کے کارکن دھرنے پر بیٹھے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت ان کی جماعت کے ساتھ چاند ماہ پہلے کیے گئے معاہدے پر عمل درامت کرے اس معاہدے میں بنیادی نقطہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کی ملت بدری کے حوالے سے ادامات کیے جانے سے متعلق ہے ادھر دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید آمد کا کہنا ہے کہ اگر کل آدم تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے پر پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو ملت بدر کیا گیا تو پاکستان کے یورپی ممالک سے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے جمعیرات کو اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ تقریب کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتکو کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یورپی ملکوں سے باہر ہو جائے گا جس کا ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا ادھر بحث اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات لاہور اور راولپنڈی میں پولیس نے تحریک لبیگ پاکستان کے درجنوں کارکنوں کو اپنی حراست میں لے لیا ہے واضح رہے کہ منگل کو کل آدم تحریک لبیگ پاکستان نے لاہور میں عید میلاد و نبی کے موقع پر اپنے مرکزی جلسے کو پر امن احتجاجی دھرنے میں تبدیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ ماضی میں تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل در آمد کو یقینی بنائے تحریک لبیگ پاکستان کی جانب سے حکومت کو اس سلسلے میں دو دن کی محلت دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر اپریل میں ہونے والا معاہدہ پورا نہ کیا گیا تو جمعیرات کی شام آئندہ کے لاعامل کا اعلان کیا جائے گا اس موقع پر احتجاجی دھرنے کے شرح کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ معاہدے سے بار بار روگردانی کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تین دن میں معاہدے پر عمل در آمد کا کہا گیا تھا جبکہ اب چھے ماہ گزر گئے لیکن معاہدے کی ایک شک پر بھی عمل نہیں کیا گیا لاہور سے آمدہ اطلاعات کے مطابق کلادم مذہبی جماعت تحریک لبیگ پاکستان کے کارکنان کی جانب سے احتجاجی دھرنہ لاہور کے ملتان روڈ پر بدستور جاری ہے جس کی وجہ سے پولیس نے چراہے کو دونوں اطراف سے ٹریفر کے لیے بند کر رکھا ہے تحریک لبیگ پاکستان کی مرکزی شورا کی جانب سے حکومت کو ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے جمعہ رات کی شام پانچ بجے تک کا وقت دیا گیا تھا اب جبکہ کلادم تحریک لبیگ پاکستان کی جانب سے بائیس اکتوبر جمعہ کے روز اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے تو حکومتی حلقوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے لاہور کے بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز والد اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد